پیارے سامعین، السلام علیکم میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کریں دوسری بحث سلطان اورخان بن عثمان سات سو چھبیس ہجری تا سات سو اکسٹھ ہجری بمطابق تیرہ سو ستائیس ایسویں تا تیرہ سو ساٹھ ایسویں عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورخان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا سات سو ستائیس ہجری بمطابق تیرہ سو ستائیس ایسویں میں اس کے ہاتھوں نیکو میڈیا فتح ہوا یہ استمبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے اورخان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور دعودے کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی اورخان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی سلطان اورخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے دی تھی انہوں نے ایک نہایتی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنتی دار الحکومت کا یک بارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اورخان نے اپنے بیٹے اور ولی اہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشم نے موجود مقامات پر قبضہ کر لے سات سو اٹھاون ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں چالیس مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشکیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں سو ایسا ہی ہوا مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالی بلی جس میں قلعہ جناکلا ابسالہ اور رودستہ واقع تھے پر قبضہ کر لیا یہ تمام شہر اور قلعہ تنگ نائے درد نیر پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی جدید لشکر کی تحصیص ینگ چری سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تحصیص اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا ہر یونٹ میں دس سو یا ہزار سپاہی تھے مال غنیمت کا خمس پانچمہ حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا یہ ایک باقاعدہ فوج تھی اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا اور خان نے اس لشکر کے لیے چھونیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا اس میں ان نو مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم روم آباد تھے اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی اسلام قبول کرنے کے بعد ان نو مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم اور تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا علماء اور فقہان نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شور اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے اس لئے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید کئی متاثب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبرن مسلمان بنائے گئے تھے کہتے ہیں کہ اس کے لئے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہد اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمز کے طور پر پانچ بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیں ان متاثب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مس کرنے کی کوشش کی ہے کارڈ بروکلمن، گبنز اور گب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مظہومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے اورخان اور مراد خان بن اورخان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک بازابتہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متاثب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے جنگوں اور مورکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھر جاتی تھی مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور ماں ان سے بچھڑ گئی تھی اور وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے کی کفالت کا احتمام کیا ان کے روشن مستقبل کی انہیں زمانت مہیا کی اور کیا روشن مستقبل کی دائمی زمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد قسم پرسی کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنا لیں تو صرف اس بات پر انہیں یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبرن مسلمان بنا لیتے تھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس قصب بیانی الزام تراشی سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی قلعی کھولنے کے بجائے بعض مسلم تعریف نگار اپنے سکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ کہ مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے بہت سے مسلمان تعریف نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان متعاصد مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چپیتات نہیں سو یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدولت العلیت العثمانیہ میں ڈاکٹر علی حسون اپنی کتاب تاریخ الدولت العثمانیہ مورخ محمد قرد علی اپنی کتاب حفظ الشام میں ڈاکٹر عمر عبدالعزیز اپنی کتاب محاضرات فی تاریخ الشعوب الاسلامیہ میں اور ڈاکٹر عبدالکریم غریبہ اپنی کتاب العرب والعتراق میں اس بہتان کا بار بار اعادہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ افترہ پردازی اور الزام ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں صرف مستشرکین کی تحریریں اس کہانی کا معاخذ ہیں کہ مسلمان نسرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینہ جاتا تھا ایسے متعصب مستشرک علماء میں جب نسرانی مورخ سومو فیل اور بروکلمن کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلامی کے بارے میں ان کے عزائم کے بارے ہم اتمنان کا اظہار نہیں کر سکتے یہ مسلم تاریخ کو جانبوچ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نسرانی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نسرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی ارخان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا در حقیقت وہ ایک بازابتہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاونی میں موجود رہتا تھا اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبائک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے اور امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے سب لوگ شامل تھے اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارساہ صاحب یقین اور تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا خیر کی درخواست کی یہ عالم ربانی الحاج بکتاش تھے یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں سرخ رو کرے ان کی تلواروں میں تیزی اور کارٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس مورکے میں فتح سے ہم کنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اتریں پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں بادشاہ نے عرض کیا حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا انہوں نے فرمایا اس کا نام ینگ چری ہے جس کا مطلب ہے نیا لشکر اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر حلال بنا ہوا تھا حلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذلفکار کا نام دیتے تھے ذلفکار حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام تھا اور خان کے بھائی علاو الدین صاحب فکر آدمی تھے علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و ورا اور تصوف میں مشہور تھے جب بیزنتیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا سلطان نے ترک اور ان بیزنتی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی اور خان اور علاو الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور حدف بیزنتیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلم روح میں شامل کرنا ہونا چاہیے اور ان بیزنتیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے نیز ان مسلمانوں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تحذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا بروکلمن، جب اور جبونز جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے علمی امانت اور اسلامی بھائیچارے کا تقاضی یہ ہے کہ ہر غیرتمند مسلمان بلخصوص علماء تعلیم یافتہ طبقہ مفکرین، موررخین، اسادزائی محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی قلعی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں یہ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے مستشریقین نے اس قضب بیانی کا اس زور سے پروپاگینڈا کیا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روب دھار چکی ہے جس پر کوئی اختلاف، مناقشے اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں اور خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور خان کے تمام غذاوت رومیوں کے خلاف تھے لیکن 736 ہجری و مطابق 1336 ہیسویں میں قرآسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا قرآسی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجکہ روم کی سلطنت کے خندرات پر رکھی گئی تھی والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزا پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارت پر قبضہ کر لیا یہ بات نوزائدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیا کوچک میں سلاجکہ روم کی سلطنت کی وراست حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر نگین رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان چپ کے لش چلتی رہی حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبزول کی نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا فوجی طاقت کو بڑھایا مساجد تعمیر کی علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اسادہ کو نگران مقرر کیا پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحب تراکیب لغویہ منطق فزکس فقہ لغت علم بدی علم البلاغہ علم ہنسہ علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ تفسیر سنت علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے خرحسی کی عمارت پر غلبہ پانے کے بعد بیس سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی بیس سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسک کو بہتر بنانے شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نوم نے گزار دیے اس عرصے میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورت حال کو بہتر بنایا مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیق کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پولیسی اختیار نہیں کی بلکہ اپنے زیر نگین علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، ہسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی اور باہمی اتحاد و یگانگت کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پولیسی کو مکمل طور پر اپنانے تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنتیا کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کونتا کوزی نوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں خان سے مدد طلب کی سلطان کے لیے یہ بہت اہم واقعہ تھا انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دیں تیرہ سو اٹھاون عیسویں میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے غالی بولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بلکل آسان ہو گیا تھا بیزنتی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود اور خان نے جواب دیا انعیت ربانی نے شہر کے دروازے اس فوج پر واہ کر دیئے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں غالی بولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا بحر اول دستہ بن گیا وہ اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلکان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے جب جان پنجم بالیولوجس بیزنتہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے جورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا اس شرط پر کہ سلطان کسٹنطنیہ تک رست اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاق کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں وہ عوام جن کی بدولت اور خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا ایک اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا نیز مادی اور مانوی امکانات کی موجودگی جو انازول کے علاقوں پر فتح اور ان پر عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے اور خان کی کوششیں امتیازی حصیت رکھتی ہیں اس نے اپنے سلطنت کی توسیق کے لیے جو اقتماد کیے وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کون تھے عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ یہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالبولی پر قبضہ کر لیا دو بلکانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو دو روبرو لڑائیاں ہوئیں ان میں عثمانیوں کو امتیاز حاصل تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے عثمانیوں کی صفوں میں اتحاد تھا دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے پوری فور سنی مذہب پر یقین رکھتی تھی تین ویزنتی سلطنت مرحلہ عزم حلال میں تھی ویزنتی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی اور معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں زم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا چار بیزنتیہ بلغاریہ سربیہ اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان ادم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے پانچ روما اور کسٹنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات یعنی کیتھولک اور اورتھوڈاک فرقوں کی چپکلش یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے ان کے خلقہ اہائے اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی 6. عثمانیوں کا جدید فوجی نظام جیسے نظریاتی بنیادوں تربیتی منحج ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کر رہے تھے باقی اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی